ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں شدید بارش ہیدراباد کے پرانے شہر میں ایک مکان کی دیوار گر گئی ہیدراباد میں جاری مسلسل بارش کے دوران پرانے شہر میں ایک مکان کی دیوار گر گئی جس کے نتیجے میں ایک خاتون زخمی ہو گئی اور اس کے مطابق آج صبح دس بجے بارش کے دوران ایک مکان کی دیوار گر گئی اس حادثہ میں کسی بھی طرح کا کوئی جانے نقصہ نہیں ہوا البتہ ایک خاتون زخمی ہو گئی زخمی خاتون کی شراغت پرمین کے طور پر کی گئی ہے خاتون کو فوری طور پر علاج کے لیے عثمانیہ ہسپیٹل منتخل کر دیا گیا ہے نظام آباد زلے کے سری رام ساگر پروجیکٹ کے نو دروازے کھل دیا گئے نظام آباد میں واقع سری رام ساگر پروجیکٹ میں بارش اور سیلاپ کا پانی تیزیر سے داخل ہو رہا ہے شدید بارش سے پروجیکٹ میں پچیاسی ہزار سانسو تالیس کیوزک پانی داخل ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی حکام نے نو دروازے کھل دیا ہیں اور ایک تالیس ہزار کیوزک پانی نیچے کی طرف چھوڑ رہے ہیں ایس ایر ایس بھی پروجیکٹ کے پانی کی مکمل صدح ایک ہزار کیونو فٹ ہے اور اس وقت پانی کی ساتھ ایک ہزار ستیاسی اشاریہ چھے فٹ ہے آبی زخائر میں نوات اشاریہ تین ٹی ایم سے پانی زاخرہ کیا جا سکتا ہے اب پچیتر اشاریہ ایک پانچ ٹی ایم سے پانی ہے ہیدرباد میں باس ایم ایم ٹی ایس ٹرینیں ہوئیں کینسل بارش کا اثر شدید بارش کے پیشن اثر ایم ایم ٹی ایس کی باس خدمات منصوب کر دی گئی ہیں 11 جولائی سے 13 جولائی تک تقریباً چودیس ایم ایم ٹی ایس ٹرین خدمات متاثر رہیں گی منصوب ٹرینوں میں لنگم پلی سے ہیدرباد ہیدرباد سے لنگم پلی فلکنما سے لنگم پلی لنگم پلی سے فلکنما سکندر بار سے لنگم پلی اور لنگم پلی سے سکندر بار ٹرینیں شامل ہیں ساؤس سنڈر ریلوے کے حدوداروں نے یہ بات بتائی شہر میں جاری بارش کے پیشن اثر عوامی ٹرانسپورٹ کا عوام کی جانب سے زائد استعمال کیا جا رہا ہے میٹرو ٹرینوں کا استعمال کنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ساتھ ہی آٹیسی بسوں میں بھی مسافرین کا حجم دیکھا جا رہا ہے ہیدرباد میں شدید بارش کی پیشنگوئی کئی راستوں کی طرح ہیدرباد میں بھی مسلسل بارش ہو رہی ہے حکومت اور محکم موسمیات نے ایک بار پھر شدید ترین بارش کی پیشنگوئی کی ہے تلہنگانے کے وزیر تارک رمارو نے اہدداروں کو چوکس سے اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے تلہنگانے کے بلدی نظمونس کے وزیر تارک رمارو نے رادانسل سلہ زلے کے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ شدید ترین بارش کی پیشنگوئی کی پیشنگوئی کی پیشنگوئی زلے میں چوکس اور ہیڈکورٹرز میں دستیاب رہیں انہوں نے فون پر کلیکٹر انوراک جیندی اور ایس پی راہول ہگڑے سے بات کی اور زلے میں بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے کسی بھی ناگہانی واقعہ سے رپٹنے کے لیے کیے جانے والے احتیاطی اخدامات سے بھی وقفیت حاصل کی آریس سے چوکس رہنے کی عہدداروں کو رکنے کونسل کے قویتہ نے دی ہدایت پیاری زکن خانونساز کونسل کے قویتہ نے محکم موسمیات کی جانب سے مزید دو دن تک توفانی بارش کی پیشخاصی کے بعد کلیکٹر نظام آباد سین ایرن ڈڈی اور اسپیشل آفیسر کسیڈینا سے فون پر بات کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا قویتہ نے کہا کہ بارش کے سبب برخی کی سربراہی میں خلال پڑا ہے اور کئی فصلے زیریاب آگئی ہیں انہوں نے اہدداروں سے کہا کہ وہ نظام آباد زلے میں شدید بارش کے پیش نظر مسلسل جوکس رہیں اور متاثرہ علاقوں میں فوری راحتکاری کے اخدامات کریں تاکہ عوام کو راحت مل سکے انہوں نے برخی کی موستر سربراہی کے علاوہ دگر بنیادی سہولیات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی انہوں نے مزید کہا کہ تمام سیلاب زیادہ علاقوں میں راحتکاری اخدامات میں تیزی لائیں تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو علاوازی نشیبی علاقوں شاہرہوں اور پولوں پر خصوصی نگرانی کی ہدایت دی ایمل سی قویتہ نے کہا کہ نندی پیٹ سیری کونٹا اور بودھن علاقوں میں عوام کے لئے خصوصی امبولنس کا انتظام کریں دکھتر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جین کسانوں کے فصلے تباہ ہو چکی ہیں انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ریاستی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گی سیلاب کی صورتحال پر مسلسل نگرانی کرنے کے لئے حکومت کی جانب سے مقرر کردہ خصوصی آفیسر کسچینا نظام آباد کا جلد دورہ کریں گی حمایت ساگر اور عثمان ساگر کے دو دروازے کھول دیے گئے حیدرباد سمیت تیلنگانہ بھر میں ہو رہی موصلہ دھار بارش کے پیشنے نظر اتوار کی شام شہر کے عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے دو دروازے ایک ایک فٹ بلندی تک کھول دیے گئے حیدرباد میٹروپولیٹن وارٹر سپلائی اینڈ سیوریج بوٹ نے ان دونوں آبی زخائر کی آبی سطح کی نگرانی کے بعد بارش کی وجہ سے پروجیکٹس کی ستیاب میں زبردست اضافے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے سرکار چلا رہے ہیں یا گھنڈا گردی کر رہے ہیں نیرندر بھو دی سے چیف منسٹر چندر شکر رو کا سوال تیلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شکر رو نے مرکز کی نیرندر بھو دی حکومت کو شدید تنقید کا ناشانہ بناتے ہوئے سوال کیا کیا آپ لوگ سرکار چلا رہے ہیں یا گھنڈا گردی کر رہے ہیں پریس کانفنسٹر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر چندر شکر رو نے مختلف ریاستوں میں غیر بی جے پی حکومتوں کو گرا کر بی جے پی کی حکومتیں قائم کرنے کے اقدامات پر اپنے شدید عدد عمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مہاراشتہ میں شفصین اتحاد کی حکومت گرانے کے لیے ایک ناج چندے کے ذریعے بغاوت کروائی اور مہاراشتہ میں قرار جمہوری انداز میں اقتدار حاصل کیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی مخالفت کرنے والوں کو انفوسمنٹ ڈیروپلیرٹ سی بی آئی کے ذریعے حراسہ کیا جا رہا ہے یہ مہاری حکومت کی گھنڈا گردی نہیں تو اور کیا ہے انہوں نے کہا کہ مہاری اقتدار میں آنے کے بعد بی جے پی کی گھنڈا گردی میں حد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے قائدین اور منسٹرز اب ججوں کو بھی ڈرانے لگے ہیں ان کی مخالفت میں فیصلہ سنانے پر تبادلہ کروا دینے کی دھمکی دے رہے ہیں اسی طرح کا واقعہ کنانڈا کا ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ پیش آیا جہاں بی جے پی کی حکومت نے ہائی کورٹ کے جج کو تبادلہ کرنے کی دھمکی دی ٹی آر ایس میں کئی اکناتھ شنڈے ہیں بندی سنجھ نے کیسی آر کو بنایا ناشانہ چلنگانہ بی جے پی کی ریاستی صدر اور کریم نگر سے اکنے پارلیمنٹ بندی سنجھ نے وزیراعلا کے چندر شکھراؤ پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سیاسی دن گننے جا چکے ہیں اور ٹی آر ایس میں کئی اکناتھ شنڈے ہیں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سنجھ نے کہا وزیراعلا کے سی آر کو کیسے معلوم ہے کہ بی جے پی کی حامی ایکزیکیٹیو کمیٹی کی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے آپ ریاست کے وزیراعلا ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے اگر بی جے پی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے تو وہ اٹھارہ ریاستوں میں اختدار میں کیسے رہ سکتی ہے وزیراعلا جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے سنجھ نے جوگلمبا کی توہین کرنے اور ہندووں کی جذبات کو ٹھس پہنچانے پر کیسیہ سے غیر مشروط معافیوں مانگنے کا مطالبہ کیا نوپر شرما کی سرزنش کرنے والے دو ججاؤں کو جنہوں نے نوپر شرما کی گستاخی کے بعد ملک میں پیدا ہونے والی پھر خبرانہ کشید گی اور بینوں لقوامی سطح پر ہندوستان کی ہوئی بدنامی کے لیے انہیں ذمہ دار خرار دیا تھا پریس کانفرنسر خطاب کرتے ہوئے چندر شکرہ نے کہا کہ وہ سیلیوٹ کرتے ہیں ان دونوں ججاؤں کو جنہوں نے ملک کے حالات پر اپنے تفسیر اور مشاہدات میں نوپر شرما کی سرزنش کی تھی لیکن اس واقعے کے بعد بی جے پی حکومت نے چند ریٹائر ججاؤں اور بیروکریٹس کے ذریعے دونوں ججاؤں کی تفسیر کی مخالفت میں ایک خط جاری کروایا اور اس خط کے ذریعے دونوں ججاؤں کی تفسیر کو لکشمن ریکھا کو پار کردنے کا الزام آیت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی توہین کرنے کی کوشش کی چیف منسر چندر شکرہ نے کہا کہ وہ دونوں ججاؤں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے جذبے کو جاری رکھے اور بی جے پی کی شیطانوں سے ملک کو محفوظ رکھے تاریخ تم تے کرو میں اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کے لیے تیار ہوں چیف منسر چندر شکرہ نے بی جے پی اور کانگریس دونوں قومی سطح کی سیاسی جماعتوں کو چیلنج کیا ہے انہوں نے ریاست میں بارش کی صورتحال پر پرگتی بھون میں ایک جائزہ اجلاس طلب کیا اور اس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کیا چیف منسر نے بی جے پی کی پالیسیوں پر شدید تنخیط کیا اور زافران جماعت کے علاوہ کانگریس کو بھی چیلنج کیا کیسی ایر نے کانگریس اور بی جے پی سے سوال کیا کہ کیا وہ ریاست میں خبلت وقت انتخابات کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ تاریخ وہ تیکرے میں اسمبلی تحلیل کر کے انتخابات کے لیے تیار ہوں بارش کے پیشن نظر عثمانیہ اور کاکتیا یونیورسٹیز کے ایکزیمس ہوئے پوسپونڈ تیلنگانہ میں شدید بارش کے پیشن نظر حکومت نے تمام قصف کے تعلیمی داروں کو تین دن کی تاتیلات کا اعلان کیا ہے اس وجہ سے ایک کاکتیا اور عثمانیہ یونیورسٹیزوں میں منقض ہونے والے ایکزیمس ملتبی کر دی گئے ہیں مسلسل بارش کی وجہ سے حکام نے کاکتیا اور یونیورسٹیز میں پیر اور منگل کو ہونے والے ڈگری اور پی جی ایکزیمس کو ملتبی کر دیا ہے رجیسٹر آر نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد اعلان کریں گے کہ امتحانات دوبارہ کب ہوں گے اسی طرح عثمانیہ یونیورسٹی نے آج سے تین دن کی تاتیل کا اعلان کیا ہے جس کے نتیجہ میں پیر سے چاہا شمپے تک ہونے والے تمام ایکزیمس ملتبی کر دی گئے ہیں عدداروں نے بتایا کہ اس مہینے کی چودہ تاریخ سے منقض ہونے والے ایکزیمس جونکے تو رہیں گے انہوں نے کہا کہ ملتبی ایگزیمس کی نئی تاریخ ہو کا اعلان ویب سائٹ کے ذریعے کیا جائے گا پکوان گیس سیلنڈر اب لوہے کی بجائے فائبر سے تیار انڈین گیس کمپنی نے پہلی مرتبہ تیلنگانے میں کیا متعارف گھر کے کچن میں اب گیس سیلنڈر پھٹنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جتے ٹیکنالوجی سے مضبوط فائبر سے بنے سیلنڈر اب مارکٹ میں دستیاب ہیں انڈین آئل کارپوریشن نے فائبر گیس سیلنڈر تیار کیا ہے اس وقت صرف انڈین گیس کمپنی نے اسے مارکٹ میں جاری کیا ہے فائبر گیس سیلنڈر جو تیلنگانے کے کھمم شہر پہنچ چکے ہیں ایک یا دو دن میں ساری فین میں تقسیم کر دیے جائیں گے اسمت ریزی اور ریوالور سے دھمکانے کا معاملہ ہیدراباد میں انسپیکٹر پولیس کو پکڑ لیا گیا ہیدراباد کے مارکٹ پولی پولیس اسٹیشن سے وابستہ انسپیکٹر کو پکڑ لیا گیا انسپیکٹر مارکٹ پولی ناگیش ویراؤ کے خلاف ایک خاتون نے اس کی سمت ریزی اور اس کے شہر کو ریوالور سے دھمکانے کی شکایت کی تھی اس معاملہ میں شکایت ملنے کے بعد پولیس نے انسپیکٹر ناگیش ویراؤ کے خلاف مختلف دفاعات کے دہت مقدمہ درج کر لیا تھا اور وہ مفرور بتایا گیا تھا کمیشنر پولیس ہیدراباد سیویانان نے فوری طور پر انسپیکٹر مارکٹ پولی کو موطل کر دیا اور گریفتاری کے لیے خصوصی ٹیم میں تشکیل دی گئی تھی اس دوران آج رچا کنڈا پولیس کی سپیشل آپریشن ٹیم نے موطل شودہ انسپیکٹر ناگیش ویراؤ کو حراست میں لے لیا ہے جس کی کمیشنر آفیس رچا کنڈا کی جانب سے تضجق کی گئی ہے امرنات یاترہ پر گئے چار اندرپردش کے یاتری لاپتا امرنات یاترہ پر کچھ لوگ گم ہو گئے ہیں لاپتا ہونے والوں میں اندرپردش کے چار یاتری شامل ہیں تاہم ویجائنگرم کا ایک رہائشی محفوظ ہے امرنات یاتریوں کی تفصیلات کے لیے اے پی بھون میں ایک ہلپ لائن پہلے ہی قائم کی گئی ہے اے پی بھون کے عدداروں نے ریاست کے ان لوگوں کی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے جو امرنات یاترہ پر جانے کے بعد لاپتا ہو گئے تھے امرنات یاترہوں کے لیے اے پی بھون میں ایک ہلپ لائن قائم کی گئی ہے حکام نے کہا کہ مکمل تفصیلات کے لیے ہلپ لائن نمبر 011-233-87089 پر کانٹاک کریں کرناٹکا میں کیوں اور کس نے کیا درگا کو مسمار ریاست کرناٹکا کے زلے رامنگر کے کنکاپورا تعلقے کی 300 سالہ قدیم حضرت سید مراد شاہ ولی درگا کو چاہر شمبے کے روز اہلکاروں نے مسمار کر دیا اہلکاروں نے دعویٰ کیا تھا کہ سرکاری زمین پر درگا بنائی گئی تھی حضرت سید مراد شاہ ولی درگا 2.3 دن اکڑ ارازی پر بنی ہوئی تھی جس کے ساتھ ایک عیدگاہ بھی شامل ہے ہر برس مقامی اور غیر مقامی افراد یہاں عرصر شریف کا حتمام کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت سید مراد شاہ ولی درگا پیبو سلطان کی فوج میں ایک سپائی تھے مہاراشنہ میں شدید بارش کی وجہ سے اب تک 36 لوگوں کی ہوئی موت مہاراشنہ میں توفانی بارش کی وجہ سے اب تک 36 افراد حلاق ہو چکے ہیں ان میں سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 9 افراد کی موت ہوئی ہے موستادھار بارش سے ریاست میں 838 مقامات کو نقصان پہنچا ہے جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے 5000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتخل کیا گیا ہے موستادھار بارش کی وجہ سے مراد فڑا اور بدرب کے کم از کم 130 گاؤں متاثر ہوئے ہیں ان میں سے گھڑ چارولی کے 128 گاؤں کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے موقع میں موسمیات نے مومبئی تھانے پالگھر کونکن اور ناسک پونے احمدنگر وغیرہ ازلا میں 13 جولائی تک موستادھار بارش کی واننگ دی ہے کانائی علال قتل معاملے میں این آئی اے پہنچی اجمیر راجستان میں عدیب پور کانائی علال قتل معاملے کی جانچ کرنے والی خومی تفتیشی ایجنسی آج اجمیر پہنچ گئی موصلہ اطلاعات کے مطابق اجمیر میں این آئی اے خاتلوں کے رابطے کے سلسلے میں گوھر چشتی نام کے نوجوان کی تلاش کر رہی ہے اور اسی لئے این آئی اے کی ٹیم اجمیر درگا تھانے پہنچی اور وہاں کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو چیک کیا این آئی اے نے درگا پولیس اسٹیشن کے کانٹرڈ روم سے گزشتہ دو تین مہینے کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو زبط کر لیا ہے گوھر چشتی پر سترہ جون کو اجمیر درگا کے نظام گیٹ کے باہر اس شوال انگیز نارے لگاینے کا الزام ہے جب نوپور شرما معاملے میں نماز اور جمعہ کے بعد مسلم براداری کی طرف سے امن مارچ نکالا گیا تھا اس بکرے کی خیمت ہے ستر لاکھ روپیے جانیے کیا ہے خاص بات ریاستہ چھتیس گڑھ میں ایک بکرہ ان دنوں تمام کی توجہوں کا مرکز بنا ہوا ہے مدیا پردش سے تعلق رکھنے والے واحد ہوسر نامی تاجر نے یہ بکرہ فروخت کرنے کے لیے چھتیس گڑھ کے رائیپور میں واقع بائی جنات مارکٹ منتخل کیا ہے تاجر نے اس کی خیمت ستر لاکھ روپیے مقرر کی ہے اس بکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہے سوشل میڈیا پر اس بکرے کی تصاویر کے وائرال ہونے کے بعد ناکپور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے بکرے کی خریداری کے لیے بائیس لاکھ روپیے کی پشکش کی جسے تاجر واحد نے مسترد کر دیا مودینے کی نئے پارلیمنٹ ہوس کی چھت پر اشوک ستن کے نخاب کشائی وزیراعظم نرندر مودینے پیر کی صبح نئے پارلیمنٹ ہوس کی چھت پر نصب قومی نشان اشوک ستن کے نخاب کشائی کی وزیراعظم نے اشوک ستن کے خریب کی گئی پوجہ ارچنا میں بھی شرکت کی لوگ سبا کے سپیکر اومبرلا پارلیمنٹ امور کے وزیر پرحلات جوشی اور ہاؤزنگ اور شہری امور کے وزیر ہردیب سنگھ پوری بھی اشوک ستن کے نخاب کشائی کے موقع پر موجود تھے پیر مودینے اس موقع پر پارلیمنٹ ہوس کے تعمیرات کام میں لگے مزدوروں سے بات چیت بھی کی یہ اشوک ستن کانسے کا بنا ہوا ہے اور اس کا وزن 9500 کلو گرام ہے اور اونچائی 66 میٹر ہے اسے نئے پارلیمنٹ ہوس کی چھت کے وسط میں نصب کیا گیا ہے محمد زبیر کو راحت نہیں لکھنپور عدالت نے زبیر کو چودہ دن کے عدالتی تحویل میں بھیجا آلڈ نیوز کے شرک باری محمد زبیر کو اس وقت راحت نہیں ملی ہے لکھنپور عدالت زبیر کو چودہ دن کے عدالتی تحویل میں بھیجا ہے سپٹنمبر 2021 میں لکھنپور میں زبیر کے خلاف ایک مختمہ درج کیا گیا تھا کیس ایک نیجی چینل کے خلاف ٹوئٹ کرنے کے لیے درج کیا گیا تھا زبیر کی زمانت کے درخواست پر اب 13 جولائی کو سنوائی ہوگی جی ڈابل ای مین کے نتائج کا اعلان چودہ طلبانے سو فیصد نمبرات حاصل کی نیشنل ٹیسنگ ایڈنسی نے پیرکو انجینئرنگ کے داخلہ امتحان جی ڈابل ای مین جون 2022 کے نتائج کا اعلان کیا ہے اس سال 24 سے 29 جون تک بیٹک کورس کا امتحان 12 شفٹوں میں ہوا جس میں 407 شہروں کے 588 امتحانی مراکس میں کل 7 لاکھ 69 ہزار امیدواروں نے شرکت کی اس سال جی ڈابل ای مین کی پہلی کوشش میں چودہ طلبانے ہنڈٹ پرسن نمبرات حاصل کی اس کے ساتھ دریالیس ریاستی ٹوپرز کی فیصد بھی جاری کی گئی ہے لالو یادو کو آئی سیو سے بحل آیا گیا بیٹی میسا بھارتی نے دی بڑی معلومات بڑی بیٹی میسا بھارتی نے دہلی کی ایمز میں داخل لالو پر ساتھا یادو کی صحت کو لے کر بڑی جانکاری دی ہے میسا نے بتایا کہ ان کے والد کی صحت پہلے سے کافی بہتر ہو رہی ہے تاہم گردے کے مسائل اب بھی برخرار ہیں لیکن اب صورتحال پہلے سے زیادہ مستحق کم ہے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ان کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں لالو یادو کو اب آئی سیو سے پرائیویٹ وارڈ میں منتخل کر دیا گیا ہے لالو تین جولائی کو سابق وزیراعلا اور اہلیا رابڑی دیوی کی سرکاری دیہاشگاہ پر سیڑھیوں سے گر گئے تھے جہاں ان کے دائیں کندھ میں فریکچر اور کمر میں چوٹ آئی تھی ویجے مالیہ کو چار مہینے جیل کی سزا جائدات ضبط کر لینے کی وارننگ سپریم کورٹ نے مفروض تاجر ویجے مالیہ کو توہینی عدالت کیس میں چار مہینے خید کی سزا سنائی ہے ساتھی دو ہزار روپے جرمانہ بھی آیت کیا ہے سزا کے ساتھی سپریم کورٹ نے مالیہ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ آنے والے چار ہفتوں میں سود کے ساتھ چالیس میلین ڈالر واپس کریں ونہا ان کی تمام جائداتیں ضبط کر دی جائیں گی اہم بات یہ ہے کہ سال دو ہزار سترہ میں اسٹیٹ بینک آف اینڈیا کے زیر خیادت کنزوریشم کی طرف سے دائر کیس میں عدالت نے مالیہ کے فنڈ ٹرانسفر پر پابندی آیت کر دی تھی لیکن مالیہ نے عدالت کے حکم کے خلاف برزی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو چالیس میلین امریکی ڈالر منتخل کر دی عدالت نے اس معاملے میں سزا سناتے ہوئے کہا کہ مالیہ کو اپنے طرز پر کوئی پچتابہ نہیں ہے اور وہ سزا کی سمات کے دوران کبھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے عدالت نے کہا کہ اسے خانون کے وخر کو برخلا رکھنے کے لیے مناسب سزا دی جانی چاہیے اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت جاری کی جانی چاہیے اسی وجہ سے عدالت نے مالیہ کو آٹھ فیصد سوت کے ساتھ چالیس میلین ڈالر ادا کرنے کا حکم جا اگر ایسا نہ کیا کیا تو اس کی جائے دیتیں ضبط کر لی جائیں گی فلم کالی کے ذمہ داروں کے خلاف کوت والی میں تحریدی شکایت فلم کالی پر تنازہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے وہیں بارہ بنگی میں بھی کچھ خواتین نے فلم کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے کوت والی میں تحریدی ہے ریاست اتر پردش کے بارہ بنگی شہر میں کچھ خواتین نے فلم کالی کو بنانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے کوت والی میں تحریدی ہے خواتین کا مطالبہ ہے کہ فلم کالی کے ذمہ داران پر مقدمہ درج کیا جائے اور ان کے پروڈیکشن ہاؤس پر روک لگائی جائے موڈی کو بھی گوٹا ویا کی طرح بھاگنا پڑے گا سری لکہ کے بہران کا حوالہ دیتے ہوئے ٹی ایم سی ایم ایل ایڈریس علی نے مرکزی حکومت پر نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی کو بھی وزیراعظم کے عوضے سے استفادے کر بھاگنا پڑے گا واضح ہے کہ پروڈسی ملک سری لکہ کے صدر اپنی رہائشگاہ چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں بترین مواشی بھوران سے دو چار سری لکہ میں عوام میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے جہاں مظاہرین نے راشنالپدی بھوران پر خفضہ کر لیا وہیں وزیراعظم کی نیجی رہائشگاہ کو آگ لگا دی گئی دوسری جانب صدر مملکت اپنی رہائشگاہ سے فرار ہو گئے ہیں سری لکہ میں عدم استقام کی صورت پر بھارت میں بھی سیاست شروع ہو گئی ہے پی ایم سی ایم ایل ایدری سلی نے مرکز حکومت کو نشانہ بنایا سری لکہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ جو سری لکہ کے صدر کے ساتھ ہوا ہے وہی حال یہاں کے پرائیم نیسر نرندر موڈی کے ساتھ ہوگا وزیراعظم موڈی کا پٹنا دورہ منگل کو سیکیورٹی کے سخت انتظامات وزیراعظم درندر موڈی منگل کے روز پٹنا میں خانون ساز اسمیلی کی امارت کے ست سالہ یادگاری ستون کے نخاب کو شائع کریں گے وزیراعظم موڈی کے آمد کے لئے پٹنا میں سخت حفاظاتی انتظامات کیا گئے ہیں اس کو لے کر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں بھارت آئندہ برس آبادی کے اتبار سے چین کو پیچھے چھوڑ دے گا اخوام متحدہ نے کہا اخوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت آئندہ برس یعنی سال دوہزاد تیس کے دوران دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک چین کو پیچھے چھوڑ دے گا سال دوہزار بائیس میں بھارت کے آبادی تقریباً ایک ارب اکتالیس کروڑ تھی جبکہ چین کے آبادی ایک ارب بائیالیس کروڑ ساٹھ لاکھ ہے ریپورٹ میں روان برس نومبر کے وسط تک دنیا کے آبادی آٹھ ارب تک پہنچنے کی بھی پیشنگوہی کی گئی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چین کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے